خواتین کسی کے نہیں تھے آپ کا دور بس کر بس کر امیر صاحب فیر ٹرائل آپ کیسے کر پائیں گے چونکہ آپ تو ویسے ہی پولٹیکل آپ کی جو مخالف قوت ہے اسے کرش کرنے پر تولے ہیں پچیس مئی کے حالات آپ نے دیکھ لئے تھے نہیں نہیں آپ یہ مت کہیں اور یہ سوال بھی آپ کا مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کرش کرنے چلے ہوئے ہیں آپ کا سی سی پیو انڈیپنڈنٹ نہیں ہے آئیس جی انڈیپنڈنٹ نہیں ہے آپ کی آورڈرز لیتا ہے آپ کو غلامہ دوگر چاہیے وہ چاہیے نا دوگر کس کے لئے کام کرتا تھا کس کے لئے کرتا تھا آپ جماعت کا نام لیں آپ پرویزلائی کا نام لیں آپ عمران خان کا نام لیں آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کے لئے دور میں یہ لوگ کسے لیں پتائیں کون کام کر رہے ہیں انتظامیہ حکومت وقت نگران کس کے ہیں کس کے ہیں آئین کتاعت بنے ہیں میرے اور آپ کے بنائے ہوئے تو نہیں ہے کمال کرتے ہیں آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امران خان کو آپ بات غلط کر رہے ہیں آرمی ایکٹ کے تحتی پروسیکیوٹ کروائیں گے جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ جب آپ کے ادارے جو ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے یہ تو جنرل عیویل صاحب نے انیس سو سیاسٹ میں بنایا تھا یا پھر اسے استعمال کرتے رہے جنرل زیاہ کرتے رہے اور آپ جمہوری شخصیت ہوتے ہوئے ہیں نہیں مجھے یہ بتائیں کہ نو میئے سے پہلے کبھی کسی نے تصور کیا تھا سر آپ خیر سے ہیں مزائیٹی کے تو کیا سر منظرنامہ بھی تریقہ انصاف کا کیا منظرنامہ بنانے کا آپ نے سوچا ہے نہیں ہم نے کیا بنانا ہے کبھی سیاسی جو حکومت ہوتی ہے کسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہ انتقام پر یقین نہیں رکھتی یہ تو ایک قومی حکومت ہے اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جی چاہے بھی آپ کسی سے انتقام لینے کا تو کیا یارہ جماعتیں جو ہیں ان میں سے آپ کو سپورٹ میسر نہیں ہوگی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا کر رہا ہے یہ تو اپنا کیا در ہے تو آرمی ایکٹ کے تحتی پروسیکیوٹ کروائیں گے جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ جب آپ کے ادارے جو ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے جب آپ کے اداروں سے دہشتگرد جو ہیں وہ ایک گھنٹے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور پھر یہ ان کو سہولت یہ بھی دی جائے کہ اگلے چالیس دنوں میں آپ نے کوئی جرم کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر لیں تو آپ کو تحفظ آصل ہوگا تو پھر ریاست ہے نا ریاست نے تو انشاءاللہ قائم رہنا ہے آرمی ایکٹ وہ آپ انڈوز کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ضرورت ہے اور ضرورت کے تحت ادارے جو ایکٹ لیتے ہیں ریاست کے مفاد میں وہ قبول کرنا پڑتا ہے میاں صاحب یہ تو جنرل عیوب صاحب نے انیس سو سیاسٹ میں بنایا تھا یا پھر اسے استعمال کرتے رہے جنرل زیا کرتے رہے اور آپ جمہوری شخصیت ہوتے ہوئے نہیں مجھے یہ بتائیں کہ نو میئے سے پہلے کبھی کسی نے تصور کیا تھا کبھی کسی کی سوئی تھی کبھی اس کا تذکرہ آپ نے کہیں سنا اور میں آج بھی ہنڈر پرسنٹ اس کے مخالف ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مگر مجھے اس آئین سے محبت تب ہے جب تک یہ آئین میری ریاست کا ہے میری دھرتی کا ہے اور جب میری دھرتی خطرے میں پڑے خدا نخواستہ تو آئین تو بعد کی بات ہے تو اس لیے میں کہوں گا کہ مجھے سب سے پہلے اپنی دھرتی کا تحفظ چاہیے اور جو جنہوں نے دنیا میں اس کا لیے ایک بندو کھولی ہے اس کے دفاع کو کمزور کرنے کے لیے وہ جب تک بند نہیں کریں گے اس وقت تک مجھے یہ بتائیں اس ریاست کو ہم مزاق بننے دیں امین صاحب فیر ٹرائل آپ کیسے کر پائیں گے چونکہ آپ تو ویسے ہی پولٹیکل آپ کی جو مخالف قوت ہے اسے کرش کرنے پر تولے ہیں پچیس مئی کے حالات آپ نے دیکھ لیے تھے نہیں نہیں آپ یہ مت کہیں اور یہ سوال بھی آپ کا مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کرش کرنے چلے ہوئے ہیں آپ کا سی سی پیو انڈیپنڈنٹ نہیں ہے آئیس جن انڈیپنڈنٹ نہیں ہے آپ کے آورٹرز لیتا ہے آپ کو ڤوگر چاہیے وہ چاہیے نا تو ٹوگر کس کے لیے کام کرتا تھا کس کے لیے کرتا تھا پولٹیکل لوگوں کے لیے ایک کرتا تھا پولٹیکل لوگوں کے لیے آپ جماعت کا نام لیں آپ پرویزلائی کا نام لیں آپ عمران خان کا نام لیں آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں کہ پلیٹیکل لوگوں کے لیے دور میں یہ لوگ بتائیں کون کام کر رہے ہیں انتظامیہ جو ہے حکومت وقت کے لیے کام کر رہے ہیں نگران کس کے ہیں آئین کے تاعت بنے ہیں میرے اور آپ کے بنائے ہوئے تو نہیں ہیں کمال کرتے ہیں آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امران آپ بات غلط کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوں گے تو کیا ریاست آپ کو پھول دے گی یہ اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں بھئی آپ آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ بات غلط کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے انہیں دالتوں سے کہنا آپ انہیں دالتوں سے ان نواز شریف کو انصاب ملا ادھر سے چلے گئے آپ مجھے یہ بتائیں بات آپ مکمل ہونے دیں یہ بات غلط ہے آپ کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف کو آج تک انصاب ملا ہے کیا لوگ دنیا یہ کہہ نہیں رہی عمران ہاں کہہ رہا ہے جو بینیفیشری ہے ساکم نصار کے موہ سے سن لیں آڈیو آپ کو دکھائی نہیں دیتی سنائی نہیں دیتی کان آپ کے بند ہیں اگر تو میں تو نہیں کھول سکتا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کیا پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت جس کا پنامہ میں ذکر نہیں تھا اس کا افسانہ گھڑ کے اس ملک کو ڈبو دیا اس پہ آپ کی زبان کیوں نہیں کھلتی میں نہیں لے رہا بھئی میں نہیں لے رہا نہ میں لے رہا ہوں نہ میری جماعت لے رہی ہے نہ ادارے لے رہے ہیں مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک جرم کریں گے تو آپ کو کوئی معاف کر دے اس لیے کہ آپ نے رنگ برنگا جو ہے پٹکا پینا ہوگا ہے پھر پولیس کسی کا ہے آپ اس سے پہلے اس سے پہلے خواتین کو جو آپ گرفتار کرتے تو وہ خواتین کسی کے نہیں آپ کا دور بس کر